حسین علیہ السلام کی عزت کے ساتھ سید محسن نکوی آل اللہ مقام ہو کیسے کیسے بندے دنیا تو ٹور گئے کیسے کیسے کلم دفن ہو گئے جنہیں نے قبریں سالے دمیں گیا انہیں اپنے زمانے میں ایک جملہ لکھا تھا اسے جملے پر مجلس پڑھنا جسن پڑھتا ہوں ان کی کلم سے نکلا تھا چونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری مدھت لکھنے والا شاعر اللہ کے خزانے کی چابی ہوتا ہے ہاتھ نہ ہو بھی تے نہ چاہیے ہو بھی تے نہ چاہیے تو پھر حسین دا مجرم بڑھ جائے گا جی جی شہید محسن ہے وہ جھنگ کے بندے آئے ہوئے ہیں کہاں 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 زیادار بیٹھے ہیں میں ایک بندے کہ تمہارے وطن کی نہ ہو تو پچاس ساٹھ منٹ لگ جائے گے بھرا پندال ہے حسین کی خوشی میں سارے شوش ہو شابان سارے معصومین کی خوشی کا مہینہ ہے کم از کم آج جو مو بنا گئے یوں مو بنا کہ آج والی رات آج والے دن اپنی غربت میں مو نہ بناو اپنی جھوپڑی کی وجہ سے پریشان نہ ہو اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان نہ ہو اپنے سارے دکھ بھول کر آج بطول کے بیٹے کی خوشی میں اتنا خوش ہو کہ میں حسین کے ممبر پر کھڑا ہوں سیزادہ میرے سامنے تشریف فرمائے بطول کا مجرم ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو نہ بولے تو تو بھی حسین کا مجرم ہے تو کیا ہے میں کیا ہوں آج اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ نے جہنم بجھائی ہوئی ہے ہاں ہاں تو ہاں جا ہوتو زعویت خیرات ہے میرے باستے ہاتھ اچھے اچھے حلالیاں دے اچھے ہی لری یہ وہ پہ ظاہر ہے بات مولا زنگی کرنے امام حسین حد محتاج نہ کرنے جڑے حد بارگاہ حسین اچھ بلند پہ ہوگا راگی جی تو کامل کب جعفر کے ساتھ تمہاری سانس لیتے ہیں نا تو باسین علمی جی میں تنقاضی صاحبی منع کیتے ہیں جی جی اللہ اتنا خوش ہے میں جہاں جملہ کہوں کہوں جملہ بابا جی ہے جہاں مولا کے سامنے جبریل آکے دات دے تو تھوڑی ہے جبریل سے میں نے کیا مانگنا ہے یہ میرا حسین کی بارگاہ میں یہ میرا دامن پھیلا ہوا ہے چودہ طبق کو ٹانکے لگا کر میں نے حسین کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے جھولی چھوٹی ہے حسین کی خیرات بہت زیادہ ہے اتنی بڑی بات میں علمہ صاحب کی بلا کرنے لگا ہوں میرے بھائی مار صاحب میرے بھائی میرے کمالیا میرے چیچا وطنی میرے صحیح وال میرے جھنگ میرے ٹوبا میرا عجیہ کا عارف والا ہے پورے والا ہے کدھر کدھر کے زیادہ اللہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے ایک طرف آج پیو شابان ہے کل تین شابان کمر تو جیوے مولت نظام کر بڑاوے حسین دی قسم ایک طرف باودی جنت ہو دوسری طرف یہ میری بات ہو جنت کے بدلے یہ بات نہ بیچو لیکن پتہ نہیں مجلس میں کوئی شخصیت ہے کوئی طاقت ہے کوئی تلس سنبالی جادوگر شخصیت ہے جس نے میرے کلیج اور پھیپڑے میں ہاتھ نال دیا ہے بچوں کے بدلے نہ بیچو جنت کے بدلے بات نہ بیچو جب نو لاکھ کتے کے سامنے میرے مرشد حسین اونٹنی پر سوار ہو کر جب حسین کربلا میں گئے تو حسین کو امار ابن سعید نے کہا حسین ہماری بیت کر فرماتے نہ کروں تو اس نے کہا ہم تجھے اکیلا کر دیں گے شبیر کہتے قول ہو اللہ ہو حق اللہ ہے ہی اکیلا ببیہ جیے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے ہونٹن بڑا بڑا سوگیلا لکلندر حلیل حلیل تیرا استاد لیا ہے تو میں آیا مرے گلن کرنے حلیل لے میں تیرا ماما حلیل حلیل جباس میں ہی ماما حلیل جی حسین فرماتے ہیں قول ہو اللہ وحد یہ سلام کر رہا ہوں اللہ ہے یہ کیلہ تو مجھے چاہ کیلہ کرے گا امیر افضل راکر صاحب نے میں پنجمی کلاس پڑھ دا امترنت میں جمعہ مخدوم صاحب سنڈے حسین دیگر صاحب میں پورے پنڈال میں جب بد نصیب بند ہے جنہاں لفظ سمجھے تے سنے تے سمجھا بے امیر افضل راکر صاحب نے سلام نہ کرے جاپر نے داد نہ دے بھی کیسے کیسے بندے دنیا تو ٹرگنجی نہ دی محنتی اس سے مجلسہ کھڑے پڑھ دے میں پنجمی کلاس پڑھ دا ماں دی جھولی جبیک میں انہوں دا جملہ سنڈے آئی اس جملے دا مزہ آج کلے رے کلائن اپنے جشن دے ہوتے آئے چونکہ بانی اسی ہے مخدوم صاحب کی بلا بانی تو میں بانی انہوں دا میں پتورا حسین نے کہا سمیں اٹھ کے کنڈاز بولے تو باز جاؤ تھوڑی ہے نہ ہتھ چوی تے مجرم حسین دے راکیٹا کیا جی میں کتے کو نہیں نہیں پچ دی حرامی کو علی نہیں پچ دا ہاتھ جڑا نیچا بیا ہاتھ مجرم حسین دا جڑا رسک حسین دا کھان دا ہاتھ اچھا ہوئے جڑا ٹکور حسین دا کھان دے جڑی چھاتت غازی دا اللہ میں ہاتھ سچے ہے نری اللہ دیکھو نارا نرمالا 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 یادی 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 مدد بس کر دیں گرطات میں آرے تو میں لے لیے جگنا جی 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 اب ابنے زیاد کتے کر ابنے زیاد کتے کے دربار میں رات میں جھنگ آرہ کیے گوائی دے میں جھنگ حد کر دیتی ہے دیکھ کمالی ہے پتہ نہیں کمال کر دیں جھنگ رات حد کر دیتی ابنے زیاد کتے کے دربار میں نون سو زیاد اب یہ غیرت بیٹھے کرسیوں پر میں کسی کے بگنو کروں کسی کے باپ کا ملازم ہوں کسی سے لے کے کھاتا ہوں جڑی کڑھیں جترالی کمالی ہے چونکہ میرے گھر جاندی بند کر دیں یہاں تک آگے بات اب حضم نہیں ہوتی ابن زیاد کتے کے دربار میں یا کان بند کر جب بھاگ جا جب کوئی نہیں پچدائے لی جب کوئی پچدائے لی یہ دل ہتھے لیتا ہے میں نے بھی کھاوے دو شاہب آنے چھوٹے تو چھوٹا بندہ ہوگی ہاتھ نہیں بندہ میں نوابے کر بلا دنو کرنے دوارے سامنے ہاتھ بنی کھلوتا چھوٹے بچے تو رہ کے آخری حلالی تک ابن زیاد کتے کے دربار میں یہ ایک جملہ ملکہ شاہبی بگزاد آگے کہتا ہوں یہ کہنے کی بات ہے ہے حقیقت ہے یہ بات سچ ہے جو ممبروں سے کی جاتی ہے وہ سچ ہے کہ شرم اور حیاء کی وجہ سے علی کی بیٹی بابا سے نہیں بولتی تھی یہ حقیقت سچ ہے لیکن حقیقت کے اندر ایک اور حقیقت ہے ایک بندہ بولے لیکن حلالی تکرہ نہیں تو چپ حقیقت اور ہے اللہ کی طرف سے یہ ہر امام کو حکم تھا علی شلے کر قائم تک کہ زینب جب بولے گی پھر کوئی امام نہیں بولے گا ہاتھ اچھا ہو بھی ہاتھ اچھا ہو بھی ہاتھ اچھا ہو بھی علی دی بھی تیرے ہاتھ بہت آج نہ کہنے سجے پاسے آلے ہو کلیار صاحب ہاتھ اچھے حیدری کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے دیکھا نہیں کربلا سے لے کر شام تک شام سے لے کر واپسی مدینہ تک دو امام ساؤت ہیں جب علی کی بیوکی بولتی ہے نہ سجاد بولتا ہے نہ باکر بولتا ہے دعا کرنا دعا کرنا ابن ازیاد کو میں فضائل پڑھ رہا ہوں کیونکہ بی بی کا نام ویسے مسائب کی دنیا میں زیادہ مشہور ہے لیکن فضائل کی امبار ہے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابن ازیاد کا دربار جاگراؤں کمالیہ پتہ نہیں اس کا ظہور قریب ہے یا ہمارا جانا قریب ہے مولی میں باقی ظہاریاں لوگ ہوئے کی زندگی پیاری میں نے صرف علی پیارا دے تجھے بھی سر پیارا ہے تو علی چھوڑ دے سسران پیارا ہے تو علی کی جان چھوڑ بچے پیارے ہیں تو علی کو چھوڑ علی نے کوئی خاطر نہیں لکھا کہ مجھے تم ضرور مانو علی منتوں والا پیر ہی نہیں تو وہاں مجھے نہیں پتا مجھے اپنے پتا ہے میں نے علی کو جنت کے لالج میں بھی نہیں مانا نہ جہنم کے ڈر سے مانا ہے علی کو صرف اس لیے مانا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے ہاں ہاں شاباش شاباش جنہا ہتھ ہنچوڑے ہتھ کی خاص آشے کے مردداد ہے جیسے ہتھ نہیں چاہے اللہ کرے ہتھ شیعہ دانا ہو جلدی 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 ہتھ اچھے 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 اپنے دیاد کتے کا دربارہ میں جلیل دینے لگا ہوں نو سو سے زیادہ بے غیرت بیٹھے کرسیوں پر ہاتھوں میں شراب کے پیالے ننگی تلوارے لے کر جلاد کھڑے ہیں رسیوں میں بند کھڑی ہے علی کی بیٹی سامنے بھائیوں کے سر بیٹوں کے سر مہمانوں کے سر پتہ نہیں کھڑے کھڑے علی کی بیٹی کو جلال آیا بی بی دیکھ کر کہتی ہے اس کو چک بات ابھی آگے ہے دل میں علی ہو تو ہاتھ دھلے نہ کرے علی نے دھی نگل سڑے آجے بی بی نو لاکھ بے غیرت سو دیکھ کر نو سو کتے کو دیکھ کر ابنے دیاد کے تخت کی طرف بلا تشمیح دیکھ کر بی بی کہتی اس کو ابنے دیاد بولے نہ جلاد بولے نہ اونٹ بولے نہ بکریاں نہ بھیڑے سارے حرامی وزیر مشیر چپ کر کے بیٹھ گئے بی بی کہتیے سنو کوفیو اگر تم میرے بابا علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے تو میرا بھائی حسین کبھی بھی کربلا کے میدان میں قتل نہ ہوتا بی بی کہتی ہے میرے بابا علی کی ولایت کے انکار کا نتیجہ ہے میرے بھائی حسین کا قتل ہونا یہ جملے ہیں جنابِ آلیہ کے اب رکھ مولیوں کے سروں پہ گرار پوچھے ان سے جو نماز میں علی جن و علی جللہ کا انکار کرتا ہے تیرا حسین کے قتل میں کتنا ہی سا کدھر گئے وہ ہاتھ وہ ہاتھ حلیق علی صلی اللہ آپ بیٹھیں سامنے والے بیٹھو تاکہ مجھے باقی مجموع بھی نظر آنا چاہیے جی 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 آپ کی کیا بات ہو انکارِ ولایت کے نتیجہ ہے قتلِ حسین کربلا نماز کی جنگ نہیں شہید موسن نقوی نے لکھا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نکلا تھا نا شہید کی کلم سے شہید اس کلم کو بھی پتا نہ ہو کہ میں نے کیا لکھا ہے صرف موسن نقوی شہید سارا جہان خوش اللہ نے جبریل سے کہا جبریل ایک لاکھ فرشتے نہیں ایک لاکھ فرشتوں کا قبیلہ ایک لاکھ فرشتوں کا قبیلہ اور ایک قبیلے میں دس لاکھ فرشتے ہوتے ہیں اب گھر میں جا کر حساب کرنا کہ کتنے فرشتے تین شابان کو زمین پر اترے ہاں یہ جاب فردت ہوئی امبار قطار فرشتوں کی فرشتے پہ فرشتہ فرشتے پہ فرشتہ فرشتے پہ فرشتہ زمین پہ اتر رہا ہے اتر وہاں رہے جب فطرس پڑا تھا لفظ نہ فطرس ہے نہ فطرس ہے فطرس ہے جب فطرس پر کٹا کہ بڑا دس جس بادی میں وہاں فرشتے اتر رہے ہیں فطرس نے کٹے ہوئے پر سمیٹے جبریل کو دے گئے کہتا جبریل خیریت ہے لفظ ایک ہے تو زور میں کونی رہنا خیریت ہے قیامت آگئی وہ کہتے وہ کیوں کہتے سارے فرشتے جو زمین پہ جا رہے ہیں کہتے قیامت نہیں آئی قیامت کا مالک آگئی اے کمالیا اے کلیرہ کلام اے ہتھ ہوئے جب ہتھ حسین نے سلام پہ کر دے ماں حسین دی رازیوں نے سید جب ہتھ حسین دکھا دے ہتھ اچھا اچھا بولے حیدری قیامت نہیں آئی میں تو انہیں بیکھ رہے اسے دعا دیمڑی تکلیف نہ کرے آجے میرے بیکھے جو دیمڑی جو دیمڑی دعا تکلیف دعا کرے آجے قیامت نہیں آئی قیامت کا مالک دنیا میں آگیا ہے کون حسین میں نے مارے ہیں ایک دو ویڈیو کیمرے لگے ہیں یہ بچے فون پر بھر رہے ہیں اپنے کہیسے میں پھر نہیں سکتا بل پر سیس نے مجھے قید کیا ہوا ہے تو گاورڈ اتاروں تمہارے چہرے پہ مسکرات لاؤں یوں اڑاؤں میں یوں کرتا ہوں تو بابند ہوں نا یہ سیڈی میرے سامنے رکھوں میں کہوں گا میں نہیں میں ہوں حسین کی قسم سیس کی آنکھ نے ہمیں بند کر لیا ہے کاش یہ قیمرِ غدیر پہ ہوتے ایک دو جرہ ہتھ نیچے بھی ہتھ گر ساں میں دیکھتا آج علی کو بھوکتا کہوں نے سید اے امام حسین تھی خوشیہ دنگل نہیں تالی بجانا شیطانی فیل ہے اپنے گھر میں بجانا امام بارگاہ میں نہیں منعے معصوم گریش یہ تالی بجانا یہ شیطانی عمل ہے حسین کی خوشی میں نہ کر اپنے گھر دا کے کر لے کیا کریں مجبوری ہے نا دراز بھی نہیں ہونا یہ چنگی کہلے میں توڑے حوالے کی تھی یہ سہل حسین کا ہے یہ ملکیت حسین کی ہے اپنے گھر میں دس لاکھ کا بھی کالین پڑا ہو جوتی سمیت چلا جاتا ہے یہ ہواں اتاری ہے تو پابند ہے حسین کی عدب کا معافی دینا ممبر پہ کھڑا ہوں جب جناب آدم کو سجدہ ہوا تھا اس وقت فطرس کے پر کٹے ہوئے تھے فطرس نے آدم کو سجدہ کیا تھا پر نہیں مانگے میں ویڈیو کیمرے کے سامنے بیان جاری کر رہا ہوں کوشش کرنا ہے میری مدد کرو میں نہ شاعر ہوں میں تو لفظ ہی کہنا ہے جاگنا آدم سے پر نہیں مانگے نوح سے پر نہیں مانگے موسیٰ حسین سے چھوڑا سارے نبی خود حسین کا نانا دنیا میں آیا فطرس پر مانگنے نہیں گیا زمانے کا مشکل کشاہ ہے میرا مرشد علی تیرہ رجب اللہ کے گھر میں نازل ہوا فطرس کا شکول لے کے نہیں گیا حسین کی امہ دنیا میں ہے فطرس پر مانگنے نہیں گیا حسین کے بڑے بھائی دنیا میں آئے فطرس پر مانگنے نہیں گیا جب تین شابان کو جبرین نے کہا حسین دنیا میں آیا ہے ممبر شبیر کی قسم چادر سیدہ کی قسم ہے اس وقت فطرس نے اپنے پرے ہوئے کتے ہوئے پر سمیٹھ کر جبرین سے کہتے ہیں آج مجھے اٹھا کے لے چل چونکہ میرا حکیم آج آیا یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے جب ہاتھ نہیں چاہویا پتہ نہیں کہیں دے ہاتھ ہو لے گا جب ہاتھ پلند پہ ہون دے ہاتھ سیدہ دو خیرات پہ لین دے ہاتھ مہت آج نہ ہوئی ہاتھ اچھے حیدری آج مجھے لے چل آج مجھے لے چل آج حضرت کبلا صاحب آجی ہو ٹی پو فال آجی 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 آج مجھے لے چل میرا حسین آجایا ہے نہ پوچھ میرا حسین کے احجاد ہے نا شاب باز بہت میار بن جبریل نے ایک فرشتے سے کہا اٹھاو اسے لے چلتے ہیں حسین کے پاس اس نے فطرس کو کاندھوں پہ اٹھایا میری روح نے جبریل کہاستا ہے میں کہا روک یہ اللہ کا مجرم ہے گناہگار نہیں ہے گناہگار ہونا اور چیز ہے مجرم ہونا اور بات ہے شفاعت گناہ پہ ہے جرم پہ نہیں علی کی دشونی گناہ نہیں جرم ہے اس میں شفاعت نہیں ہے میں نے کہا یہ گناہگار نہیں ہے مجرم اللہ کا ہے اے کمالیہ اے میرے سردار اے حسین کے عزدار اے حسین کے معدمی اللہ کی خوشی میں خوش ہونے والے حلالی جوانوں اسی جملے پہ بولنا جب جعفر جتوی کمالیہ میں کریرا کرامی ہے تو مجھے داد نہ دینا جبریل نے مجھ سے میں نے کہا روک یہ اللہ کا مجرم ہے بین پوچھے اللہ سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اللہ سے پوچھ تو لے کے اسے لے کے جاؤں گا یا نہ لے کے جاؤں گا یا منت کر رہا ہوں اس وقت جبریل مجھے دے کر کہتے تو بھی حسین کا ذاکر نہ ہوتا آج میں تجھے مار مار کے دمپا بنا دیتا تجھے اتنا پتا نہیں ہے تجھے نہیں پتا اگر جھولے والے نے ہاں کر دی تو اس کی نہ بھی ہاں میں بدل دے کوئی ہاتھ دھلے نہیں ہو بڑا دیدہ درہ ریز کو حسین دکھان دے جنہ دا فیپڑا ٹھیک ہے کہتے طاقت فیپڑے جھائے ہاتھ اچھے دو چھا بولے ہائی ری مولا تری جنگی کرے شین سے راضی ہوئی مولا راضی ہوئی بسم اللہ پتر بیٹر 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 سین راضی ہوئی سین راضی ہوئی سین راضی ہوئی اچھے توجہ ہو تو آنے زندگی ہوئے حسین دیمار راضی ہوئی ٹوکری پہ کرنا فطرس کو لے کے چلا اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد ملتی نہیں ہائے بھی گرمی لیکن موسم ہار گیا حسین کی خوشی جیت گئی یہ حلالیوں کے اندر جو طاقت ہے یہ عشق ہے آپ کا یہ بدن تھکتے ہیں عشق نہیں تھکتے جس عشق ہے حسین سے بسار اٹھا کے بیٹھے جبریل لے کے چلا اے یوں جبریل نے دیکھا فطرس کو کہتے ہیں فطرس تجھے لے کے جا رہا اداس کیوں ہے کہتے ہیں جبریل بھئی لے کے جا تو رہے ہو یہ پکی بات ہے پر مل جائیں گے باہ باہ کئی بات ہے شرمندہ تو نہیں لٹو اس وقت ایک لاکھ پرشتوں کے قبیلے کے سامنے ملکوطی طاقت کو صرف کر کے حضرت جبریل نے فطرس کو دیکھے کہتے ہیں لا تسعالانی انل حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا فیدو سا سدہ دیتا حسین میں سلام رہی بلے بلے سا غیلال کلندر ایک دو حسین دیمائے ہتھ محتاج نہ کرنے اے ہتھ کریم کربلا کا دیمہ حسین نہ کرنے جاہے ہاتھ آج دی خلشش بلند پہ ہونے لا تسالانی انل حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے سانس لو تسی دعا کرو گل ایک کے تسی دعا کرنی ہے تتا گل ہو جانی ہے ورنہ ہون نہیں نہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے فطرس کہتے ہیں کیا ہے حسین جو نہ پوچھو جبریل کہتے ہیں تجھے نہیں پتا اللہ کے مجرموں کو خدا کے ہاتھ سے چھڑانے والا صرف حسین برنہ میرے ساتھ مناظرہ کر میں حاضر مباسہ کر میں حاضر مجادلہ کر میں حاضر مقادلہ کر میں حاضر قیامت کی صبح تک مناظرہ کر میں حاضر اللہ کے مجرموں کو اللہ سے چھڑانے والا ہاتھ صرف حسین ہے صرف حسین ہے صرف حسین ہے میرا بھی پیپڑا ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں تمہارا بھی بھی بڑا ٹھیک ہو گرمی جس بندے کو تنگ کر رہے وہ بندہ بالکل چپ رہے جس بندے کو گرمی سے زیادہ عشق حسین سے ہے جو آج حسین کی خوشی میں جتنا خوش ہے اس کا ادھار اس کی پیشانی پر مجھے نظر آتا دکھائی دے گا اللہ کے مجرموں کو اللہ سے چھڑانے والا ہاتھ صرف حسین ہے میں دلیل دینے لگا ہوں تو ایک منٹ کا ہے دس منٹ کا ہے چفر جتوئی بولنے کے لئے حاضر ہے حضرت حور علیہ السلام نے پہلی ملاقات حسین علیہ السلام سے منزل زر جشم پر کی ہے جب ہزار سپاہی لے کر آیا سوزید فوج کا جرنیل بن کر آیا حسین کا راستہ روکا حسین نے حور سے کہا نماز بڑھے گا وہ کہتے جی بالکل پڑھوں گا حسین کہتے میرے پیچھے یا اپنی کہتے جی آپ کے پیچھے چار رقعات نماز زہر کی حور نے حسین کے پیچھے پڑھی ہے پچاس لاکھ لپے کا چیک کرتے ہو اس مفتی کو جو مجھے لکھ دے جو حسین کو ہے جو حور نے نماز حسین کے پیچھے پڑھی تھی وہ جنت لے جائے گی جی بالکل نہیں جائے گا چونکہ پڑھ حسین کے پیچھے رہا ہے دل میں یزید ہے دوسری ملاقات حور کی ہے حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں سبحوں کی نماز کے بعد آیا ہے زہر کی نماز سے پہلے آیا ہے آتے ہوئے حور کو حسین نے دیکھا حسین کہتے جا 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 جہاد کر اور شہید ہو جا میں نے حسین کو سجدہ کیا میں نے کہا مولا جتنی نمازیں جو پڑھ کے آیا ساری باطل ہیں روزے باطل ہیں صدقات باطل ہیں خیرات باطل ہیں حج باطل ہیں رکو باطل ہیں قیام باطل ہیں سجود باطل ہیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد زہر کی جماعت کرانی ہے اسے ایک دو پیچھے پڑھا تاکہ جنت کا حق دار ہو جائے حسین کہتے تو بھی انسان کا بچہ بند اگر میں آج ہر کو نماز پڑھا کے میدان میں بھیجوں تو سارے مولوی بھانک بھانکے کہیں گے اسے وہی نماز جنت لے گئی ہے اسے وہی نماز جنت لے گئی ہے میں بند بڑھے بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے جنت نماز کا نئی محبت حسین بھانکو بھانکو بس کریے تھکے ہیں تو بس چھوڑ دیتے ہیں جنت ساباز یہ اس کے حسین ہے جو تھکا نہیں ہے کہ جو ہاتھ ابھی تک بلند ہیں ہاتھوں کو بینا دل کرتا ہے بوسا لے لو جو ہاتھ ابھی تک بلند ہیں ہاتھ اچھے ہیلری فتر اس کو لے کے آیا دشمنی مرشد و اڈیت گل میں اپنے پا لے تو اسے سیدند وجہ تو لوگ سان کافر مسائلی در مشرق آنے ساڑھی ذاتی دشمنی میں جعفر کے کسی کے ساتھ نے اپنے ذاتی دشمنی تک بنانے کی کوشش کی ہے علی کی وجہ سے دشمنی رکھنی ہے تو میدان کھلا ہے اوہ خھلا خھلا جی فتر اس کو اٹھایا لے آیا سرکار مصطبہ نے دیکھا لے آئے سے جی مولا سرکار مرتضاء نے دیکھا سرکار مجتمع نے دیکھا سیدہ کونین کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کے خوشی پر پہلا سوال ہی آیا ہے جو ہے مجرم جسے سمجھ آ گئی ہے اس کے چہرے پہ میں نے بہار دیکھ لی ہے باقی میری انگلی پکڑوں میں آپ کو چل رہے کے فن سکھاؤں تو جناب مصطفیٰ نے پہلے فرمایا یا علی میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اس کو پر میں دوں اسے پر میں دیتا ہوں علی کہتے ہیں مولا آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے میں بھی بہت خوش ہوں میرا دل کہتا ہے فطر اس کو پر میں دے دوں حسین کہتا ہے بابا نانا میں آپ دونوں سے چھوٹا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے حسین بھائیوں کو بھائیوں کے معنی ہوتے ہیں اسے پر میں دوں اندر سے فضا کے ذریعے جناب سیدہ نے پیغام بھیجا میرے بابا کو میرے سردار کو اور میرے بیٹے سے کہو میری جھولی میں لیٹا ہوا ہے اسے پر میں دوں ماں کی جھولی سے حسین نے کروٹ لی اسے سننے کا فن ہے وہ استعمال کرے بھلا بھلا نہ مست کلن رکھلا حسین حسین نے ماں کی جھولی سے کروٹ لی کروٹ لے کر اپنے سے بڑوں ساروں کو دیکھا لبوں پہ مسکراہت آئی کریم کے جو حسین نے جملہ کہا نہ منت نہ ترلا صرف تمہاری خوشی کے لیے داد نہ دینا چہرے پر مسکراہت لیانا تو کہ علی کے شیعہ کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے ہاتھ نہ چامی لبوں پہ مسکراہت لیائیں تاکہ میرے اندر کا خطیب مطمئن ہو جائے کہ علی کے شیعہ علی کے نوکر سے مطمئن ہو گئے ہیں حسین کہتے ہیں نانا اگر یہ آپ سے پر مانگتا تو سترہ ربی الاول کو آتا ہوں شاباس شاباس دشانِ عرشِ یہ واقعہ تو آپ کے سنا ہوا لیکن نوکر کی محنت تو دیکھ بابا یہ آپ سے پر مانگتا تو تیرہ رجب کو آتا بھئیہ یہ آپ سے پر مانگتا تو پندھرہ رمضان کو آتا اما آپ کا سوال ہی ہوتا تو بیس جمعہ جو ثانی کو آتا یہ آیا ہے تین شابان کو اسے پر میں بھی نہیں دوں گا تاکہ آپ بھی راضی رہے نہ آپ دے نہ میں دیتا ہوں فبریل سے کہو اسے لے آئے اسے مجھ سے مس نہ کرے بات چھڑ گئی ہے تو چھڑے رہنا یہ تلادم ہے اس کے سمندر میں تو اسے رہنے دینا اسے ہمتر کے طرفان کو نہ روک نہ خدا کا واسطہ حسین کہتا ہے اسے مجھ سے مس نہ کرو میرے جھولے سے مس کرو میں پھر اعلان کر رہا ہوں مخدوم صاحب کی موجودگی میں ویڈیو کیمرے کے سامنے ہزاروں کا اجتماع ہے اپنے بیگانے دوست دشمن جعفر کے چاہنے والے نہ چاہنے والے کے کانوں تک جعفر کا یہ پیغام جا رہا ہے میں مذہب چھوڑنے کا اعلان کر دوں گا ساری زندگی بنترخواہ نسل سمیت نوکری کروں گا ساری زندگی مذہب چھوڑ کے گزاروں گا اپنے چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل ہے اقتدار حسین کو بھوکنے والے بازاری نسل کے حرامی مولویوں کسی کتاب سے ثابت کر جب جبرائی فدرس کو حسین کے جھولے سے مس کر رہا تھا ابھی تک اس جھولے میں حسین سویا بھی نہیں ساری زندگی جڑا تھکیا نہیں تو پھے پھڑا ٹھیک ہے اچھا بولے اچھا بولے حیلری حق 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 ابھی تک جھولے میں حسین سویہ بھی نہیں تھا بس کر دے خوڑ دو دے دو چھٹی یہ جو کل یکم شابان سے لے کر آئے دو شابان ہے رات ساری گزر گئی کل سارا کے دن گزر گئی آئے سارا دن گزرنے والا ہے ساری رات جسر مناؤ گئے کل تین شابان پر سو چار شابان پھر سات شابان پھر تینہ شابان چودہ شابان پھر دنہ شابان پھر مرسدلال کے پاس تم لوگوں نے چلا جانا ہے اور یہ پورے مہینے میں بولا بولا سخیلال کہ تم نے نعرے مارنے ہیں ایک الاندر ہے کون یہ علی کا بیٹا ہے کلندر کی رگوں میں علی کا لہو ہے بیٹا ہے علی کا کھڑے پینے لیں کلندر بیٹا ہے علی کا میں تو تیرے بابے کا سگھ ہوں میرا کام ہے تمہارا دشمن کو بھونکنا مدد آپ نے میری کرنی ہے یہ مجھے نہیں پتا بیٹا ہے کلندر علی کا جاؤ گدر میں مہت ڈال کے حرامی مر علی کو نہ بھونکا کر وہ بیٹا ہو کر کہتے ہیں میں علی کا کتہ ہوں تو کتے کا بچہ ہو کر کہتے ہیں میں علی جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی راضی ہو مرے جنہیں حد صحیح بیٹھو حد کدی بہت آج نہ ہو راضی ہو بس کرے پچھلے بس کرے لبیق یا حسین لبیق یا حسین کتنہ اجتنپہ Rio آواز ثوڑی ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین ہاتھو چیحے دری آواز یہ خیرات لئے تو اور کیا ہے باندھلو باندھلو اس کو باندھلو کھینجلو 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 پھر شروع کر لنے حسین دیبا راضی ہو رہا ہے حسین دیبا راضی ہو رہا ہے حسین دیبا گھینہ راضی ہو رہا ہے شہباز شہباز بیٹا شہباز مولا زنگی کرو امام حسین دیبا راضی ہو رہا ہے جبریل فطرس کو مس کرنے لگاو شہباز دیکھو بندیں کھلوتے ہیں دنے پہ جو اٹس نکل گئے جالی جالی کر رہا ہے میرے بند شکریہ شکریہ تین شاوان تین ہجری چار ہجری حسین دنیا میں آئے تین شاوان چار ہجری حسین دنیا میں آئے دس محرم اک سٹھ ہجری حسین دنیا سے گئے حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو آزاد کیا کیا بات ہے یہ عسق والے لوگ ہیں یہ میرا کمال نہیں یہ تیرے اندر کے علی کا کمال ہے یہ دو نہیں بول رہا ہے یہ تیرے اندر کا پاک لہو بول رہا ہے یہ آپ نہیں بول رہا ہے یہ آپ کی ماں کی طہارت و صداقت بول رہی ہے تین شاوان چار ہجری حسین حسین کا آنا بھی مجرم کی آزادی حسین کا جانا بھی مارک صاحب مجرم کی آزادی آئے تو مجرم کو آزاد کیا فطر اس کو پر دیئے گئے تو مجرم کو ہر بنایا آنا بھی مجرم کی آزادی تیرے صادق مولا کے حدیث ہے ایک بندے نے آکر آپ کے صادق مولا سے پوچھا مولا کیا آپ سارے کے سارے معصوم نجات کی کشتی نہیں لفظ نجات نہیں ہے نجات ہے کیا آپ سارے معصوم کشتی ہے نجات نہیں ہے اگر فرماتے ہیں ہم چودہ کے چودہ کشتی ہے نجات ہے اس نے کہا لی پھر آپ کے نان محمد نے آپ کے دات حسین کے بارے میں کیوں فرمایا ہے کہ کہ میرا بیٹا حسین نجات کی کشتی ہے صادق فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے دات حسین کی کشتی تیز بہت ہے ایک دو اجیے میں تیرے زندگی ہو رہا ہے جیر کیسے محول بن گیا سیجا بہجن دیکھے دے سے یہ دعا آپ کے کیسے کام کر رہی ہے آپ سلامت رہے ہیں مولا کیسے تیز ہے کیسے کیسے تیز ہے کیسے دات بند دعا بہت دات دی اگر اتنی دات سے میرا پیٹ نہیں نا بھرا اگلی دات میں کتنا بھر جائے گا میں آپ کا ممنوع مشکور یہ جنت کا مکروز وہ کہتے ہیں مولا کیسے تیز ہے فرماتے ہیں قیامت کے دن گنہگار لوگوں کی ایک سو صف ہوگی سو صف ہوگی گنہگار لوگوں کی ہم تیرہ مل کر ایک صف بخشوائیں گے اکیلا حسین نینانوے سکھے مہ آئے 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 پہلی شخصیت جبرائیم جس کی زبان سے لفظ جارے ہوئے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ایک بات کر دوں سانس لے لیا ہے قیمت دو گئے وعدہ حسین کے گھر میں وعدہ ہے یہاں پر جو نباس سکے بس وہ ہی کرے باقی نہ بھی کرو تو میں راضی جبریل فطرس کو مس کرنے لگا حسین کے جھولے سے میرے روح نے حسین کے نانا کو سجدہ کیا میں نے کہا مولا دور کا مسافر ہے پرانا مریض ہے ساڑھے چھ ہزار سال کا مریض تھا فطرس جب حسین کے پاس آیا مولا اسے حسین کے جھولے سے مس نہ کرو بیٹھنا جناب بیٹھنا میرے بھائی حسین کے جھولے سے مس نہ کرو ایک فیصلہ ہے دشمن کے چبارے بند ہو جائیں گے آپ کرمی کی ذات میں ہو تو مجھے معافی دینا دشمن تیرے تک میں نے تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں یہ حسین کا ننہ ننہ ہاتھ پکڑو اس کے پروں پہ لگا دوں شفاہ بھی مل جائے گی دل بھی بہل جائے گا حسین کے نانا کہتے تو انسان کہا چبن اگر میں آج فطرس کو حسین کے جھولے سے شفاہ نہ دوں تو کل کو ملہ تجھے جھولے سے شفاہ تو نہیں لے لے دے گا فرمایا قیام مطق کے لئے فتوہ چھوڑ رہا ہوں لکڑی بھی حسین سے منصوب ہو جائے سمٹ کے قریب آگیا ہوں پہلی شخصیت فطر جبرائیل دوسری شخصیت حضرت مسلم بن عقیل جس کی زبان سے لفظ جاری ہوئے ابن زیاد کا دربار زخموں میں چور مسلم سامنے کتہ بیٹھا ہے تخت پر ابن زیاد دیکھر کہتے ہیں مسلم تم کیا مانتے ہو حسین کو جو حسین کے لئے تُو نے بچے بھی مروا تھی خود بھی مرنے کے قریب پہنچ گیا اس وقت ایک ایک مسلم کے زخم کا موں کھلاو ابن زیاد تو دیکھر کہتے ہیں نہ پوچھ میرا حسین ہاتھ دھلے نہ کرو تو میں تمہارے پھپڑے کی طاقت کو آزمانا شاتا ہوں اگر تیرے دل میں حسین ہے ہاتھ نیچے نہ کرنا تجھے حسین کے جھولے کا واسطہ پتول کی جھولی کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا مسلم کا جملہ سننا ابن زیاد کہتے ہیں کیا ہے مسلم اس وقت جناب مسلم دیکھے کہتے ہیں تجھ سے لے کر تیرے بادشاہ جزید تک ہر ایک کی ماں سنگسار ہونے کے قابل ہے اور میرے حسین کی ماں فاطمہ سے لے کر بدول سے لے کر ہوا تک ہر ماں کی چادر پر نماز پڑھی چک پڑھوں گے بس کرو